موسیقی 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 دو طرح کی ہیں اس کو دو broad category میں کر لیجے ایک ہوتا ہے جو آپ کی monetary policies ہوتی ہیں monetary policies کیا ہوتی ہیں جو آپ کا RBI ہے یہاں پہ جس کو دنیا میں central bank بولا جاتا ہے جو bankers bank ہوتا ہے وہ decide کرتا ہے کتنا interest ہوگا کتنا interest rate ہوگا کتنا inter banking rate ہوگا repo rate ہوگا الگ الگ طرح سے وہ اپنی ان policies کو monetary policies جس کو بولتے ہیں ان کو govern کرتا ہے ان کو manage کرتا ہے دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے تو ایک ہماری policies ہوں گی جس سے کے دوارا کیا interest rate ہوگا کیسے recovery ہوگی کتنا پیسہ market میں رہے گا نہیں رہے گا اس طرح کی باتیں جو central bank انڈیا کے case میں RBI کر رہا ہے دوسرا ایک ہوتا ہے physical پیسہ fiscal جس کو بولتے ہیں fiscal میں مول روپ سے سرکار جو ہے وہ کیا کیا خرج کر رہی ہے کیا آمدنی آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے جس کو ہم لوگ budget آم بھاشا میں بولتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو سرکار کے direct control میں ہے اور ابھی سمجھنا یہ ہے کہ اس میں ایک monetary policy کا benefit ہے جو central bank کی طرف سے اور ایک سرکار کی طرف سے جو physical benefit جس کو بولنا ہے جو direct ہمیں ملے گا وہ benefit ہے سب سے پہلے بات کر لیں امریکہ کی کیونکہ سب سے بڑی economy ہے امریکہ میں جو central bank ان کا ہے جو RBI ہمارا ہے جیسا جو RBI وہاں ہے اس کو fed بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو fed reserve بولتے ہیں لیکن وہ fed reserve system جو ہے ان کا جو FRS یا central bank ہے وہ وہاں کے بارہ regional federal reserve bank جو الگ الگ geographical area کو represent کرتے ہیں اس کو مل کے بنتا ہے اب یہ جو وہاں کا fed ہے وہ وہاں کا fed نہیں اور دنیا کا کہیں کا بھی اس نے مول روپ سے وہاں کی fed نے تین چیزوں پہ دیا interest cut کیا ہے اس نے interest کو کم کیا ہے loans کیسے زیادہ ہو جائیں لوگ loan کیسے لے لیں اس پہ کام کیا ہے اور جو regulations کے changes ہیں اس پہ کام کیا ہے یہ تین چیزیں اس میں ہیں اب دوسری بات آ رہی ہے جو ساری دنیا میں جس کو سنا جا رہا ہے اور گون جا رہی ہے کی اتنا ہوا اتنا ہوا وہ بات ہو رہی ہے physical کی کی سرکار نے کیا کیا benefit اپنا direct لوگوں کے کے کام آئے اس طرح کا کیا ہے تو وہ وہاں کی سرکار نے شروع کر دیا تھا چھے مارچ سے چھے مارچ کو وہ law بولتا ہے انہوں نے چھے مارچ کو law بنایا جس کو phase one بولا گیا وہ eight point three billion phase two کا law اٹھارہ مارچ کو three point four billion phase three کا جو ستائیس مارچ کو ہوگا اور ساری دنیا میں جس میں ہوگا کی بہت زیادہ ہے وہ two point three trillion مطلب اپنے gdp کا دس پرسنٹ اور اب جو phase three point five بھی آ گیا ان کا چوبیس اپریل کو وہ four eighty four billion کری کری آدھی trillion کا ایسا مانا جا رہا ہے کہ امریکہ already یہ commit کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیس اٹھکیس جو آہ trillion کے economy ہے gdp ہے اس کا پچیس پرسنٹ قریب قریب پانچ trillion سے زیادہ direct لوگوں کے benefit کے لیے وہ پیسے کو کہیں نہ کہیں کرے گا چاہے کسی بھی form میں اب بات کر لیں ہم لوگ چائنا کی امریکہ کے بعد جو دوسری بڑی وہ ہے وہ چائنا چائنا as it is جیسا وہ ہے کہ چائنا اپنے بارے میں زیادہ کچھ بتاتا نہیں ہے چائنا کی چیزیں زیادہ باہر پتا نہیں لگتی ہیں لیکن جیسا سنا جا رہا ہے کہ چائنا اپنی مدل کے monetary policy تو ان کی سرکار ہے وہ اپنے اس کو industry کو تو ٹھیک کیے ہی ہوئے ہیں جیسے آج کل ایک بڑا میں آپ کو مطلب میں نے یہ سنا اور interesting لگا مجھے کتنا صحیح کتنا کلت نہیں معلوم کہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا کہ bycott chinese good بار بار ہو رہا ہے کہ bycott chinese good ایسا کہا جا رہا ہے کہ چائنا میں already bycott chinese good کے یہ سب یہ سب چیزیں بننے لگیں مطلب مقس پہ لکھ کے اور cup پہ اور key ring اور اس سب پہ bycott chinese کر کے وہ وہاں بنانے لگے اور وہ بھی ہندوستان میں وہ بھی بھیج دیں گے اور ہم لوگ اس کو خوشی خوشی خرید کے ایک دوسرے کو باتیں گے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں چائنا کی چیزیں تھوڑی close door رہتی ہیں ان کی تیسے اپریل تک کا according to مطلب جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ جو چائنا سے کر کے آئی ایم ایف نے اس کو بلا ہے اس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ three sixty seven billion US dollar کا وہ physical part پہ monetary والے part پہ نہیں جو benefit مل رہا ہے اپنے اس کا وہ وہاں کے لوگوں کو دے رہے ہیں جلدی سے حالہ کی وہ اس کا part نہیں ہے اور وہاں بھی تھوڑا ہنگامہ چلا ہے ہنگ کانگ اس معاملے میں جو part of چائنا ہے اور وہاں ہنگامہ چلا ہے وہ بہت سے چیزیں دے رہا ہے وہ بھی بارہ سو ڈالر کا cash to each citizen resident دے رہا ہے میں اس کو ابھی بات نہیں کر رہا ہوں اب Japan Japan کی economy جب یہ سب سمجھ سے آ رہی تھے پچھلے ایک دو ورش سے Japan میں تھوڑی depressed economy ہے وہاں کی تھوڑی اپنی ان کی اپنی سمجھائیں چل رہی تھیں لیکن وہاں کا جو monetary جو policy ہے جو ان کا bank of Japan اس کو بولتے ہیں جو اس کو control کرتا ہے ان کا central bank ہے اس نے ایک سو بارہ billion کا ایک package ہے اور اس پہ اس میں سب سے ضروری چیز سمجھ لیجے کی وہاں کا جو package دیا جا رہا ہے یا loan ہے وہ اس کو new program بول رہا ہے اس میں zero interest on business affected by coronavirus مطلب coronavirus کی وجہ سے کہیں lockdown ہوا یا کچھ دکت ہوئی اس پہ وہ جو loan دے رہا ہوں zero percent interest پہ دے رہا ہے جس سے ان کی انڈسٹری revive کریں یہ تو ہو گئی وہاں کے monetary کی وہاں کا جو physical جو سیدھے سرکار دے رہی ہے وہ جو سن لیجے فروری میں four point six billion یوئیس ڈالر یا سب یوئیس ڈالر میں ہے مارچ میں fifteen point fifteen billion یوئیس ڈالر اپریل میں nine eighty nine billion یوئیس ڈالر اور ابھی 27 میں کو ان کی parliament اس کو ڈائیٹ بولتے ہیں اس نے ایک بڑا اور package announce کیا ہے ایک ٹریلین ڈالر سے اوپر ٹوٹل وہاں پہ قریب two point one to two point two کے بیچ ٹریلین ڈالر مطلب ایک ان کی ٹوٹل economy five point five ٹریلین اس میں اس کا قریب forty percent وہ direct benefit مطلب in the sense کی لوگوں کے کیسے کام آ سکے ہیں لوگوں کا کیا بھلا ہو سکے ان کی نوک مطلب ان کو تنخائیں کیسے ملتی رہے ہیں ان کے rent کیسے ہوتا رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں ڈائیٹ پیسہ کیسے دے رہے ہیں جیسے میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں جیسے امریکہ کی بات کر دوں امریکہ میں بارہ سو ڈالر پر person وہ دے رہے ہیں اور بچوں کا پانچ سو ڈالر پر person وہاں پہ جو unemployment benefit ان کا ہے وہ اکتیس ڈیسمبر دوہزار بیس تک already announce کر چکے ہیں additional چھے سو ڈالر وہ دے رہے ہیں اکتیس ڈالائی تک اگر کوئی unemployed رہتا ہے جو جو employed تھا اور اس سمیہ کر unemployment ہو گیا اس بارہ سو ڈالر کے علاوہ اور ان کا میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کا پورا نہیں آیا ان کا تو ابھی تین ٹریلین کے قریب آیا ہے اس میں سے ون تھٹی بیلین وہ already health care کے لیے commit کر چکے ہیں کہ health care کو اور کیسے improve کریں گے وہ ون ففٹی بیلین US ڈالر grants کے روپ میں commit کر چکے ہیں اور وہ سکسٹی بیلین اسکول اور universities کے لیے کر چکے ہیں جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا یہاں دھرنا پردرشن ہو رہا ہے کہ فیس نہ لی جائے وہ نہ لیا جائے وہ اس طرح کا already package وہاں لا چکے ہیں last میں ہندوستان سے پہلے جیرمنی کی بات کر لیں وہاں کی جو monetary policy ہے وہ European central bank جو ہے European union ایک ہو گئی ہیں سارے دیش ایک ہیں اس سے govern ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جو MSME ہیں ان کو وہ لوگ middle stand middle stand بولتے ہیں اور ان کا بہت جور ہے کہ ان کے middle stand جو MSME industries ہیں اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا جائے اور اس کے لیے وہ loan incentives zero percent loan waiver یہ سب چیزیں کر رہے ہیں وہ اپنے fiscal کا مطلب جو جو سرکار کو دینا ہے eight one five billion US dollar مطلب 815 billion US dollar وہ اپنے لوگوں کو direct دینے کی بات کر رہے ہیں یہ پہلا phase تھا وہ شاید figure بڑھ گئی ہیں میرے پاس ابھی ترند نہیں ہے وہ آپ بھی چیک کر لیجے گا وہاں پہ already وہ 20 percent of the GDP commit کیے ہوئے ہیں امید یہ ہے کہ وہ شاید 35-36 percent تک وہ اپنے GDP کا ان سب چیزوں میں لگائیں گے جس سے لوگوں کو دکت نہ ہو اب جرا ہم لوگ بات کر لیں انڈیا کی انڈیا میں total وہ آپ کو اگر یاد ہو تو بائیس مارچ یا تئیس مارچ کو ایک کچھ package announce ہوگا تھا اور پھر بارہ مائی کو پرسان منتری جی نے آ کے بتایا کہ کل سے نرملا سیتا رمن جی بتائیں گی اور نرملا سیتا رمن جی نے اس کو پانچ دن میں الگ الگ حصوں میں کر کے ایک بیس لاکھ کروڑ جو ہمارے ہاں بولا جا رہا ہے جو ہمارے ہاں جا رہا ہے کہ which is about 10% of the gdp which is not کیونکہ ہماری اگر gdp 2.94 ہے تو اس کا 10% تو اس سے زیادہ ہوتا وہ یو ایس ڈالر میں کتنا ہوتا ہے آپ نے اس کو calculate کیا ہے یو ایس ڈالر میں it is only 265 billion us ڈالر مطلب وہاں trillion اور کیا کیا ہے مطلب جیسے دیش like Japan جو بہت چھوٹا ہم سے جرمنی یہ سب ایک ایک trillion کے آس پاس گھوم رہے ہیں ہم لوگ 265 billion مطلب .265 trillion اور اس کو بھی ہم وہ لوگوں کو بتانے میں قریب دو مہنے ہم نے اپنے ہاں اس پہ بہت پریاس کیا اس میں بہت منن کیا اور دو مہنے بعد پانچ دن لگا کے ہم نے یہ سارے packages roll on کیے تھے اور اس میں بھی جب بہت دھیان سے دیکھا گیا تو یہ سب اب public domain میں ہے وہاں پہ monetary policy جو RBI کی تھی سارا اسی کا تھا بارہ چودر لاکھ روپے وہ کیسے کیسے انڈسٹریز کو دیں گے اور کیسے نئے انڈسٹری کے لیے لون اپلپت کرائے جا رہا ہے جو فزکل پارٹ ہے جو سیدھے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا یا لوگوں کے لیے جائے گا جیسے پی ڈی ایف میں راشن ہوا یا اول ڈی ایج کو کچھ ایک ایک ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں ہوئیں وہ جو maximum کہہ رہا ہے وہ لوگوں کہنا ہے دھائی لاکھ کروڑ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ قریب ڈیوڑی لاکھ کروڑ ہے اگر وہ ہے تو قریب ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فائیو بلین یوئیس ڈالر ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فائیو بلین یوئیس ڈالر یہ ٹوٹل ہم نے اپنا اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے یہاں پہ جب میں اس بات کو کر رہا تھا اور کہیں کہیں کسی سے بات چیت کر رہا تھا تو کچھ لوگوں کہنا تھا کہ بھائی ایک چیز سمجھو جو یورپین دیش ہیں یا جو اس طرح کے آگے بڑے ہوئے دیش ہیں ڈیولپٹ ایک آنمی ہیں وہاں پہ سوشل سیکیورٹی بہت زیادہ ہے ہر جو ہر ویکتی ہے اس کی سوشل سیکیورٹی ہے اس کو سرکار جمعیداری ہے کہ اس کی اگر نوکری جائے تو اس کو ایک آنیمپوریمنٹ بھتہ ملے اس طرح کی چیزیں ہیں اگر طبیت خراب ہو تو سرکار اس کا لے اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے جہاں پہ سوشل سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے وہاں پہ سرکار اتنا زیادہ کر رہی ہے اور ہمارے ہاں جہاں پہ کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے تو کیا یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے اس پیسے کو لانے کی کہ وہاں پہ وہاں تو سوشل سیکیورٹی ایک سسٹم ہے نا ان کے بجٹ مالڈی وہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اتنا ملے گا ہی ملے گا تو ایکسٹر کرنے کی وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ ایکسٹر کرنے کی ہماری دیش میں زیادہ ضرورت ہے جہاں پہ ہماری کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے دوسرا جو بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب جیب میں پیسہ ہوگا تب ہی آپ خرج کریں گے جب آپ خرج کریں گے تو ڈیمانڈ ڈیولپ ہوگی جب ڈیمانڈ ڈیولپ ہوگی تب ہی لوگ خریدیں گے اور تب ہی آپ کی سپلائی ڈیمانڈ کیا جو چکر وہ شروع ہوگا سپلائی آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑھا دیں گے بہت بڑھا دیں گے بہت اچھا کر دیں گے خریدے گا کون اس کا آنسر ابھی تک سرکات نہیں دے رہی ہے مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے جی ڈی پی سن 2019 سے 20 جس میں چار کورٹر ہوتے ہیں اس کا میں جلدی سے بتا دوں کورٹر ون مطلب اپریل سے جو جون کا کورٹر تھا 2019 کا اس میں جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ تھا 5.2 جولائی سے سپٹمبر والے میں گروتھ ریٹ تھا 4.4 پرسنٹ اکٹوبر سے دیسیمبر والے کورٹر میں گروتھ ریٹ تھا 4.1 اور جینوری سے مارس تک والے میں گروتھ ریٹ ہے 3.1 حالانکہ یہ سب ہم لوگ کچھ دنوں بعد یہ سب کرونا کے سر پہ ہی تھوپنا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا تو کرونا کی وجہ سے ہوا لیکن میرے حساب سے 15-20 مارس تک کرونا کا ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا ہم سب لوگ کیمچھو ٹرم بھی کر رہے تھے ہم سب لوگ دیفنس ایکسپو بھی لگا رہے تھے تو کہیں اس طرح کا نہیں تھا لیکن اگر 3.1 پرسنٹ پہ GDP فسلا ہے تو اس کا مطلب ہم سلو ہو رہے تھے آج ضروری ہے کہ یہ سرکار چاہے وہ سنٹر کی ہو چاہے اسٹیٹ کی ہو اس چیز کو تھوڑی اور گہرائی سے اور تھوڑی اور عام آدمی کے پرتی سمویدنا کے ساتھ سمجھے کیونکہ اگر آپ اس کو ڈیریکٹ پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ دکت آپ کی بنی رہے گی اور چلتے چلتے اس لیے کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شروع اس سے کروں گا لیکن مجھے شروع میں لگا کہ انتوس سے کریں وہ زیادہ اچھا ٹریبیوٹ ہوگا امریکہ میں ایک اشویت پولیس کی جاتی سے مطلب پولیس اس کے اوپر جورج بستی کرتی ہے اور اس کی منتی ہو جاتی ہے وہ بلیک ہے آج پورا امریکہ اس کے پکش میں پولیس کے اگینس سرکار کے اگینس وائٹ آوز کے سامنے جا کے دھرنا پردرشن کر رہی ہے وہ آپ خود دیکھ لیجے آج پورا جو دیش باپو کے آندولن سے نکلا ہوا آزادی پایا ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو صحیح یوگ آندولن اور دھرنا پردرشن دکھایا تھا کیا آج میری اور آپ کی حمت ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں اور اس کا آنسر میں آپ کو بتا دوں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ آج رات میں نو سے صبح پانچ بجے کا کرفیو کیوں لگایا گیا ہے اس کا آنسر اور دھرنا پردرشن آپ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اس کا آنسر اگر کہیں ڈھونیے گا تو شاید دونوں چیزوں کا آنسر آپ کو مل جائے دھنیواد کل شام کو ہم لوگ live کر رہے ہیں اچھا ہے سندو صاحب ہیں جو ٹیبٹن ایکٹویسٹ ہیں تلائی لامہ کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے سندھی پانڈے صاحب ہیں ہم لوگ کچھ بات انڈو ٹیبٹن اور انڈو چائنا ریلیشنشپ کی اور کیسے اس کو ختم کیا جائے اس سمجھنے کو اس پر چرچہ کریں گے کل شام کو پانچ بجے live اگر آپ کو ہمارا یہ کارکرم اچھا لگا تو کرپیا سبسکرائب کریں اور ساتھ میں وہ چھوٹی گھنٹی بھی دبا دیں جس سے آپ کو جب بھی کوئی نیا ویڈیو نیا اپیسوڈ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی سوشنا مل جائے دھنیواد